بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اذا لقیتم فیعتن جب تم ملو کسی گروہ سے فیعتن سے مراد یہاں کفار کی فوج ہے اور ملنے سے مراد جنگ کے لئے آمنہ سامنا کرنا ہے تو مانا ہوا اے ایمان والو جب تم کفار کی کسی جماعت اور گروہ سے کسی لشکر سے جنگ کے لئے آمنہ سامنا کرو تو فسبتو ثابت قدم رہو مذکر اللہ کسیرہ اللہ کو خوب یاد کرو لالکم تفلحون تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے مقابلے پر ثابت قدمی کا حکم دیا اور ثابت قدمی کے لئے ثابت قلبی ہونا ضروری ہے یعنی پہلے ثبوت قلبی ہوگا پھر ثبوت قدمی ہوگا اگر دل مضبوط نہیں تو پھر پاؤں بھی مضبوط نہیں دل میں حوصلہ جررت ہے تو پاؤں بھی جمع رہیں گے اور یہ تو ایک ایسی بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی کہ جس کے بغیر کوئی بھی کسی بھی عقیدے والا کسی بھی نظریے والا وہ جنگ نہیں جیت سکتا میدان نہیں مار سکتا کیونکہ جنگیں اسلحے کے زور پر کم اور حوصلے کی بنیاد پر زیادہ جیتی جاتا اور اسلحہ بھی فائدہ تب ہی دیتا ہے جب حوصلہ ہو اگر حوصلہ نہیں تو اسلحہ بھی فائدہ نہیں دیتا تو گویا کہ یہ جو نکتہ ہے اِذَا لَقِي تُن فِيَةً فَسْبُتُو جب تمہارا مقابلہ ہو ثابت قدم رہو تمہارا دل بھی ثابت قدم رہے پاؤں بھی ثابت قدم رہے اس نکتے میں تو مسلمان اور کفار سب شریک ہیں کہ کافروں کو بھی جنگ جیتنے کے لئے ثابت قدمی کرنی پڑتی ہے مسلمانوں کو جنگ جیتنے کے لئے یہ کچھ کرنا پڑتا ہے اس میں تو مشترک ہو گئے لیکن آگے کیا فرمایا یہ تو تھا ظاہری سبب جس میں سب مشترک ہیں یہ ہے ایک باطنی اور مقفی حکم اور سبب کہ اللہ کو خوب یاد کرو اور جب اللہ کو خوب یاد کرو گے اللہ کی یاد وہ طاقت اور غیبی مدد ہے جس کی برکت سے تمہارے دل مضبوط ہو جائیں گے اور دل کے مضبوط ہونے سے تمہارے پاؤں بھی جم جائیں گے گویا کہ جو پہلا سبب ہے ظاہری اس کے لئے بھی ہمیں ایک حقیقی اور مقفی سبب اپنانا پڑے گا وہ ہے یادِ الہی اور دیکھیں وَذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا قرآنِ قریم میں جہاں بھی عبادات کا تذکر آیا کہیں بھی کسیرہ نہیں آیا نمازیں پڑو کسیرہ نہیں ہے زکاة دو کسیرہ نہیں ہے روزے رکھو سومو سیاما کسیرہ نہیں ہے لیکن اللہ کا ذکر کے ساتھ کیا آیا کسیرہ کیونکہ ذکر ایسا عمل ہے جس کے لئے نہ کوئی وقت کی شرط ہے نہ جہد کی شرط ہے نہ خاص لباس کی شرط ہے نہ خاص حالت اور کیفیت کی شرط ہے نہ خاص جگہ اور موقع کی شرط ہے آپ اٹھتے ہوئے چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کوئی بھی کام اپنا کرتے ہوئے یادِ الہی میں مشغول ہو سکتے ہیں اور پرانے لوگوں کا مقولہ ہے حَتھْكَارْوَلْ دِلْيَارْوَلْ ہاتھ تمہارے کام میں مشغول رہے دل تمہارا یادِ الہی میں مشغول رہے تو ذکر اللہ ایسا عمل ہے کہ جس کے لئے کوئی وقت اور خاص شرائط نہیں ہے آپ بے وضو ہوں یا آپ جنبی ہونے کی حالت میں ہوں آپ یادِ الہی تو کر ہی سکتے ہیں اور پھر دیکھیں جنگ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کو اپنی پڑی ہوتی کسی کی طرف متوجہ ہونا کوئی آسان بات نہیں اس لئے جو عرب کے پرانے شوہرہ ہے وہ کسی کو اپنی محبت جتانے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس وقت بھی یاد کیا جب دشمن کے نیزوں سے ہماری نیزیں ٹکرا رہے تھے کیونکہ جب موت سامنے نظر آ رہی ہو اس وقت کسی کا خیال آنا یہ کمالِ محبت کی علامت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دشمن سے ٹکراؤ اور تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں اور بجلی اور چنگاریوں سے نکلیں تو پھر اس وقت اللہ کو یاد کرو یہ تمہاری کمالِ محبت کی علامت ہوگی اور کمالِ محبت ہی تو ایمان ہے اللہ کی محبت ہی تو ایمان ہے اور ایمان والے کا ایمان والے کی خوبی کیا ہے کہ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ میرے نماز میرا حج اور میرا ذکر کرنا میرا روزے رکھنا سب اللہ کے لیے تو میرا جہاد کرنا بھی اللہ کے لیے میرا لڑنا بھی اللہ کے لیے کب ہوگا جب دل اللہ کی طرف مصروف ہو جائے گا تو پھر میرا لڑنا خود بخود اللہ کے لیے ہو جائیں اور مشایخ نے تو لکھا امام جزری رحمت اللہ نے حسنِ حسین کی اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری میں جو بھی عمل کرو گے وہ سب ذکر اللہ میں تو گویا کہ جب آدمی جنگ کے اصول و ضوابط جو شریعت دیتی ہے ان کو سامنے رکھ کر اور اس کے مطابق جنگ کرے گا تو وہ یادِ الٰہی میں اور یادِ الٰہی تو ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے زبان کا ہلانا بھی شرط نہیں دل کا اس کی طرح متوجہ ہو جانا اور اس کی یاد میں لگ جانا یہ بھی ذکر اللہ کی اندر داخل ہے تو بہرحال ایک عام ذابطہ اور ظاہری شکل ذکر فرما دی کہ ثابت قدم رہو اور ایک باطنی چیز ذکر فرما دی کہ تم اللہ کو کسرت سے یاد کرو لال لکم تفلحون پھر تم کامیاب ہو جائے اب ہمیں ایک اصول مل گیا اگر ہم کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہم یادِ الٰہی کے اندر لگ جائیں اللہ کی مدد خاصا ہمارے ساتھ ہو جائے کوئی بھی دنیا کا کام ہو کوئی بھی دین کا کام ہو جب یادِ الٰہی کے اندر ہم لگ جائیں گے تو اللہ کی خاص مدد ہمارے ساتھ ہو جائے بس ایک نسخہ ہمارے ہاتھ آ گیا کوئی بھی کام آگے چلتے ہیں دوسری آیتِ مبارکہ سورة الطوبہ کی آیت نمبر تیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ اللہین آمنوا لا تتخذوا آباکم و اخوانکم اولیاء آئین استحبوا الکفر علیل ایمان ومن یتولہم منکم فاولائکہم الظالمون اے ایمان والو لا تتخذوا مت بناو آباکم اپنے والدین کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء سرپرست یا قلبی دوست کب ان استحبوا الکفر علیل ایمان جب وہ پسند کر لیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں جب وہ کفر کو اختیار کر لیں پھر ان سے قلبی تعلق نہیں بس ختم اور جو ان سے ومن یتولہم منکم تم میں سے جو کفر کے باوجود ان کو اپنا سرپرست بنائے ان کی تاعت کرے اور بات ماننے اور ان کو قلبی دوست بنائے فَأُلَائِكَ تو وہی لوگ ہیں ظالم جب ہجرت کا حکم ہوا تو کچھ تو جلدی جلدی ہجرت کر گئے کچھ کچھ لوگوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے گھر والے چپک گئے کہ تم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو ہمارا کون والی وارث ہوگا ہمارے کون نگرانی کرے گا تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ تو ان کی باتوں میں آ کر وہ رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذاتہ بیان فرما دیا دیکھو پورا قرآنِ کریم اور احادیثِ طیبہ کا مجموعہ والدین اپنے بہن بھائی اپنے رشتے دار اقریبہ ان سے صلح رحمی ان سے محبت ان سے خیرخواہی اور ان کے اوپر خرج کرنا وغیرہ وغیرہ ان احکامات سے بھرا پڑا ہے قرآن نے نہیں روکا بھلے وہ کافروں خیرخواہی کرنے سے نہیں روکا خرچہ کرنے سے نہیں روکا حتیٰ کہ جب ایک صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر خرج کر دیتے ہیں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشارت فرمایا انتا وما لکلی ابیک تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے وہ جو کچھ چاہے اٹھا کر خرج کر یعنی اتنا اتنے حقوق بتلائے ہیں چاہے والدین کافر ہیں ان کے حقوق ہیں چاہے بہن بھائی کافر ہیں ان کے حقوق ہیں ہمدردی سے قرآن نہیں روکتا لیکن قرآن محبت اور تعلق اور صلح رحمی کی ایک حد ضرور بیان کرتا ہے کہ اس حد تک جاؤ اس سے آگے نہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے جو خیر خیر کرنی ہے کرو مال خرج کرنا ہے ان پر کرو ان سے تعلق باقی رکھنا ہے تو بالکل رکھو سلام دوار رکھو اسلام نہیں منا کرتا لیکن قلبی محبت یا ان کی بات کا ماننا اگر وہ اللہ اس کے رسول سے ٹکراتا ہوگا پھر وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے بس یہاں ختم اب اس کا عملی نمونہ صحابہ نے دکھایا کہ بدر کے میدان میں سامنے کون تھے کسی کا باپ تھا کسی کا بیٹا تھا کسی کا بھائی تھا کسی کا مامو تھا کسی کا چچا تھا لیکن ایمان والوں نے ان رشتہ داریوں کو غالب نہیں کی اپنے اوپر اللہ اس کے رسول کی محبت میں ان سے ٹکرا گئے حتی کہ جو قید ہوئے ان کے بارے میں مشروع ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا رائے دی ہر ایک کو اس کا رشتہ دار حوالے کیا جائے اور وہ اپنی تلوار سے اس کی گردن اتار دی تاکہ ہم ثابت کر دیں ہمارا جینا مرنا ہماری محبت یا نفرت ہماری لڑائی اور دوستی صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہے اگر ان کے مقابلے میں کوئی بھی آئے گا چاہے ہمارا باپ ہو چاہے ہمارا بھائی ہو ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا تو یہ ایک ذابطہ ہمیں مل گیا محبت کرنے کا ذابطہ اطاعت کرنے کا ذابطہ کسی کا ساتھ دینے کا ذابطہ ہم اس اصول کو کیسے اپلائی کریں گے جی اپنے گھروں میں وہ بیٹا جو دین کے ساتھ زیادہ دلچسپی رکھتا ہے تو ہماری محبت بھی اس کے ساتھ زیادہ ہونی چاہیے بھلے وہ پیسے تھوڑے کماتا ہے اور جو پیسے ڈھیر کماتا ہے لیکن اس کی نماز کی طرف توجہ نہیں اس کی احکامات الہیہ کی طرف کوئی توجہ نہیں تو ہمارا اس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ رویہ ثابت کرے کہ میں تم سے ایک اعتبار سے ناراض ہوں کیونکہ تمہاری اندر اللہ اس کے رسول کی کمال درجے کی محبت اور اطاعت نہیں ہے جبکہ ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے ہم نے جو دیکھا ہے کہ جی یہ دین میں لگاو ہے ٹھیک ہے دین میں لگاو ہے لیکن زیادہ دلچسپی اور رغبت اس کی طرف ہے جو پیسے زیادہ کمار ہے تو یہ آیت ہمیں کیا بتلا رہی ہے یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہماری دوستی ہماری قلبِ رجحان اور ہمارے تعلق کی جو بنیاد ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اس کو بنیاد تو اسی کو اگر ہم سامنے رکھ کر چلیں گے تو ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بنیں گے ادروائز کیا ہوگا فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ہم ظَّالِمُوں میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی سورہ توبہ کی آیت نمبر تئیس ہوگی اب سورہ توبہ کی آیت نمبر اٹھائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ اللذین آمنو انما المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمہم حادا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسُوْ فَيُغْنِيكُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ انشاء اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے ایمان والو مشرکون نجس ہیں بلکہ انما لگاو ہے اس کا معنی ہے نری پلیدی اور نپاکی ہے اس کی میں آگے تفسیر میں وجہ بیان کروں گا تو یہ لوگ فَلَا يَقْرَبُوا قریب نہ آئیں مسجد حرام کے بعد آمہم حادا اس سال کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہے عائلہ تن مفلسی کا تو ان قریب فَسُوْ فَقَمَانَا ان قریب يُغْنِيكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں غنی کر دے گا مالدار کر دے گا من فضل اپنے فضل تے انشاء اگر وہ چاہ لے اِنَّ اللَّهُ عَلِي مُنْ حَقِيمِ یقِينَ اللَّهُ تَعْلَى جاننے والے حکمتوں والے یہ آیتیں مبارکہ ہیں نو حجری کی آٹھ میں مکہ مکرمہ فتح ہوا نو حجری میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما ان دو حضرات کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا اور ان کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا کہ بس اس سال کے بعد یعنی دس حجری تک نو حجری میں اعلان ہو رہا ہے تو دس تک کا تمہارے پاس ٹائم ہے جس نے جانا یہاں سے چلا جائے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے مسلمان ہو جائے جو جو معاہدے ہیں وہ ہمارے ایک سال تک کی ہیں ایک سال کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے اس کے بعد کسی بھی مشرق کو مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے یا ایوہ اللہ دینام اے ایمان والو نجس نجس ناپاکی غلاست ناپاکی تین طرح کی آپ سمجھ لیں ایک ہوتی ہے ظاہری جیسے پیشاب وغیرہ خون شراب یہ ظاہری ناپاکی ہیں تو ظاہری بات ہے مشرقین ان چیزوں کو کھاتے پیتے تھے استعمال کرتے تھے تو یہ بھی ناپاکی ان پر تھی دوسری ناپاکی ہوتی ہے حکمی بے وضو بے غسلہ ہونا تو ظاہری بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے احکام کو نہیں جانتے تھے تو وہ بے غسل اور بے وضو ہونے والی ناپاکی بھی ان میں تھی تیسری ناپاکی ہوتی ہے مانوی یہ باطنی اور باطنی ناپاکی یعنی دل کا دل کے اندر شرک کا ہونا دل کے اندر کفر کا ہونا یہ باطنی ناپاکی ہے تو مشرقوں میں کون سی ناپاکی تھی جی تینوں تھی تو جب تینوں ناپاکیاں کا مجموعہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا المشرقون نجسن اس کا معنی ہوتا ہے کہ مشرق ناپاک ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما انما المشرقون نجسن یہ مشرق سراسر ناپاکی ہیں نرے ناپاک ہیں ناپاکی کا مجموع ہے ہر اعتبار سے ناپاک ہیں لہذا یہ مسجد حرام کے قریب نہ ہیں مسجد حرام سے مراد وہ پورا احاطہ ہے جو کئی مربع کلومیٹر میں ہے جس کو حرم کہتے ہیں وہ پورا علاقہ مراد ہے جس کی حد بندی حضرت عبرہیم علیہ السلام نے کی تھی تو یہ لوگ اس سال کے بعد یعنی نوہ ہجری میں آیت نازل ہو رہی ہے اس کے بعد آئندہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں یعنی حج اور عمرہ نہیں کریں گے اب مشرق جب لوگ آتے تھے تو بڑا مجمع حج کے لیے آتا تھا اور مکہ مکرمہ نہ تو وہاں زراد تھی نہ وہاں فیکٹریاں تھی نہ وہاں اور کوئی معیشت کے اسباب تھے تو یہ لوگ بہت کچھ اسباب تجارت اپنے ساتھ لاتے تھے اور وہاں خرید و فروغ کرتے تھے تو اب اگر یہ لوگ آئیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا خرید و فروغ ایک بڑا کاروبار جو پورے سال کا ہو جاتا تھا آج کے دنوں میں وہ بند ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے معیشت بظاہر ڈون ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے تمہاری وہ تجارت جو مشرقوں کے ساتھ ہوتی تھی نہیں ہو پائے گی جو جو خرد و نوش کا سامان وہ لاتے تھے وہ تمہیں نہیں مل پائے گا تو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهِ ان قریب اللہ تمہیں اپلِ فضل سے مالدار کر دے گا انشاء اگر وہ چہ لے جب وہ چہ لے تو اس کی چاہت کو پورا ہونے سے کوئی روک سکتا ہے اس آیت نے ہمیں کیا بتایا ہم اگر سود چھوڑ دیں گے تو ورلڈ بینک ہمیں قرضہ نہیں دے گا اگر ہم فلانی لانت نہیں کریں گے اگر ہم فلانا قانون نافذ کر دیں گے کہ شراب حرام ہے جوا حرام ہے سود حرام ہے تو پھر غیر مسلم ہماری مدد نہیں کریں گے یہ آیت نے کیا بتا دیا تم رب کو راضی کرو جس کا سب کچھ ہے تو جو انہوں نے راضی کیا تو اللہ نے سعودی عرب کو کمی دی ہے کوئی ساری دنیا کا بہتس ہونا وہ وہاں موجود نکالتے رو نکال رہے ہیں کوئی شماری نہیں تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تم نے کبھی بھی یہ ٹینشن نہیں لینی کہ اگر ہم اللہ کی حکم کو پورا کرنے لگ جائیں گے غیر مسلم ناراض ہو جائے گا تو ہم بھوکے مر جائیں گے اللہ تعالی فرما رہے ہیں وہ جب چاہ لے گا اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا ان اللہ علیم ان حکیم وہ جاننے والا حکمتوں والا ہے ایک دروازہ بند ہوگا اللہ دس کھول لے گا تم آگے تو پڑھو تم ہمت تو کرو تو ایک ایک بڑی ہدایت اس کے اندر آگئی کہ کبھی بھی اللہ کی حکم کو پورا کرنے کے اندر اگر شیطان یہ خدشہ کسی کے دن میں ڈالتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو پھر میری دکان ویسے نہیں چلے گی تو وہ فورا نسائت کو سوچ لے کہ اللہ نے وعدہ کیا وے قرآن میں اور اس کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا جو جھوٹ بول کر مجھے روزی دے رہا تھا وہ سچ بول کے روک لے گا جو سودی کاروبار کرنے سے مجھے روزی دے رہا تھا اگر میں سود چھوڑ دوں وہ روک لے گا جو دھوکہ دینے میں دھوکہ دے رہا تھا وہ مجھے رزق دے رہا تھا جب میں دھوکہ چھوڑ دوں گا وہ رزق روک لے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں ایک وہ مفتی صاحب والی بات مجھے یاد آگی وہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور جو وہ کام کرتے تھے تو وہ جائز نہیں تھا تو انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے کوئی بتایا ابھی یہ جائز نہیں لیکن فورا نہ چھوڑو ابھی تم ایسے نئی نوکری تلاش کرتے رہو کوئی حلال روزگار جیسے ایک بے روزگار تلاش کرتا ہے لیکن اس کو اس وقت تک نہ چھوڑو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ کسی آدمی کا فقر کفر بند ہے تو ابھی تو چلو حرام میں ہے اگر یہ چھوڑ بیٹھے اور دوسرا کوئی نعم البدل ملے نہ تو کہیں یہ کوئی فرق پر نہ پہنچ جائیں ایمان تو اتنے مضبوط نہیں تو وہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ وہ مجھے آگے سے کہنے لگا کہ جی مفتی صاحب جب آپ نے بدلا دی حرام ہے میں ایک منٹ کے لیے اس کو جاری نہیں رکھوں گا فوراں چھوڑوں گا کیا جب میں اللہ کے نافرمانی میں لگا ہوں وہ مجھے رزق دے رہا ہے تو جب میں اس کے لیے یہ حرام چھوڑ دوں گا اور اس کی فرما برداری میں آ جاؤں گا کیا وہ مجھے رزق نہیں دے گا بس یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کبھی بھی یہ خطرہ تمہارے سامنے نہ آئے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو تبارہ تین آیات ہو گئیں پہلے آیت مبارکہ میں ایک ظاہری سبب اور ایک حقیقی اور باطنی سبب جو ظاہری سبب کی کابی اصل سبب ہے اور دوسری آیت مبارکہ میں دوستی اور قلبی محبت کا میعار کیا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت اور تیسرے نمبر پر کہ مشرقی نجس ہیں اور تم نے کبھی بھی اللہ پر بھروسہ کر کے پھر فقر کا یا کفار کی طرف سے عدم مدد کا خدشنی دل میں لانا اللہ پر توقل اور اعتماد کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ